اسلام posters اسلام ویڈیو کر رہا ہمارے زجادہ کی ہیں میں اگر کہیی روٹ پھڑے goes پھر آپ ویڈیو جانے پہنے آئے گا تب آپ اس ویڈیو کی سمجھ نہیں آئے گین ویڈیو اوپ لوڈ کی د spinal اکھا اوپلوڈ رات سے پھلے جو میں نے ویڈیو اوپلوڈ کی تھی میں نے اس میں آپ لوگو بتایا یوں کہ چکور ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ چکور ہمارا قریز کر رہا ہے اور یہاں پہ کچھ لوگوں کا سوال تھا اور اس سے پہلے بھی کہ چکور ہمارا قریز میں کمزور ہو جاتا ہے تو ہمیں اسے کیا خوراک دینی چاہیے کہ وہ صحت مند ہو جائے تو اس کیلئے میں پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں چکور کی خوراک کے اوپر کہ آپ چکور کو قریز کے اندر کیا خوراک دے سکتے ہیں لیکن اس ویڈیو کے اوپر کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ اتنی زیادہ خوراک ہے تو یہ بکرا تو نہیں ہے جو اتنی زیادہ خوراک ایک ٹائم میں کھا لے گا تو آپ نے اسے بلکل ایک ٹائم میں نہیں دینا اپنے پورے ہفتے کی حساب سے اس کے خوراک کو جو وہاں پہ میں نے بتائی ہوئی ہے اس کا لنک میں آپ کو ڈیسکرپشن میں بھی دے دوں گا اوپر آئی بٹن پہ بھی مل جائے گا اور اینڈ سکن پہ بھی آپ کو اس ویڈیو کا لنک مل جائے گا آپ کو سارا سمجھے گا کہ آپ نے کیا کیا خوراک دینی ہے میں تھوڑا خوراک کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے دینی ہے تو میں نے کافی سارے خوراک کے بارے میں بتا رہا تھا کہ آپ یہ چیزیں دے سکتے ہیں لیکن پھر یہی سوال تھا کہ اتنی خوراک وہ ایک ٹائم میں کھائے گا کیسے ایک ٹائم میں نہیں دینا جیسے کہ ابھی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ صبح کے ٹائم آپ اٹھیں وہی چنے کی دال چنے کی دال یا چنے چنے جو ہے آپ نے بھگو دیئے پانی کے اندر اور اگر صرف کالے چنے آپ نے بھگو ہے تو اس کا چھلکہ آپ نے اتار کے صبح چھوٹے چھوٹے کر کے صبح کے ٹائم اس کی کٹوری میں آپ نے ڈال دینا ہے ساتھ اس کے جو ہے میں نے آپ کو کہا دا خوربانی کی کچھلیاں ہوتے ہیں زردالو بھی کہہ سکتے ہیں اس کی کچھلیاں اور اس کا بدنام جو ملتا ہے بزار سے آپ کو مل جاتا ہے کہ یہ بھی پرندے والی شاپ پہ چلے جائیں جہاں سے آپ دو دانے وغیرے ملتے ہیں وہاں سے آپ کو مل جائے گا تو وہاں سے آپ نے وہ لے کے اس کو بھی رات کو توڑ کے تین سے چار دانے کافی ہیں وہ توڑ دیا ہے آپ نے اس کو پانی میں بھگو دیا کالے چنوں کے ساتھ ہی صبح کو اس کو چھوٹے چھوٹے کر کے اس کی کٹوری میں دونوں چیزیں آپ نے ڈال دینا ہے یہ آپ نے ایک ٹائم دے دیا اس کے بعد شام کے ٹائم جیسے کوئی چار پانچ بجے کا ٹائم ہو جاتا ہے اس ٹائم آپ اسے سلاد وغیرہ ہیں سبزہ وغیرہ ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا سبز پیاز گندنا اور سلاد اور یہ آپ کاٹ کے دے سکتے ہیں پھر اگلے دن آپ اسی طرح کالے چنے اور اس کی جگہ خربانی کی جگہ یا خربانی کا ودام کہہ لیں اس کی جگہ آپ اسے کھیرا دے سکتے ہیں آپ اسے سیپ کاٹ کے بھی دے سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ اس کو پراغ دیں آپ کا چکور انشاءاللہ 15 سے 20 دن کے نار اگر وہ کمزور ہے تو وہ اپنی اچھی کنڈیشن میں آ جائے گا چکور آپ کا بھر جائے گا موٹا ہو جائے گا امید کتاؤں ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئے ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دپا دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی آپ کو نوٹیفکیشن ملتی رہے ویڈیو کو لائک لازمی کریں گے شیئر بھی کریں گے آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور اس کے علاوہ جو میں نے اس سیریز کے باقی پارٹس اپلوڈ کی ہیں ان پر بھی جا کے بتائیں گے وہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو پر ایک اور ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ ٹیک کیئر